نمشکار میں ہوں پرمود اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں دیساڑکناما.com گیارہ جولائی یعنی روی بار کو سرسا میں چودری دیویلالی یونسٹری میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سنگٹھن کی میٹنگ لینے آئے ڈیپٹی سپیکر رنبیر سنگ گنگوہ اور سرسا کے سانسد سنیتہ دگل کا کسانوں نے جورتار ویروت کیا اس ویروت کے چلتے ڈیپٹی سپیکر رنبیر سنگ گنگوہ پر حملہ ہوا ان کی گاڑی کے سشے توڑ دیئے اور پتھراؤ ہوا یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس پورے معاملے کی جانچ ہے ہوم منسٹر انیل ویج نے ہسار کے آئی جی کو سوپی اور ہسار کے آئی جی نے کل پورا دن سرسا میں رہ کر کے چودری دیویلالی یونسٹری میں بھی گئے وہ اس کے ساتھ ساتھ سرسا کے تمام جو ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر اس پورے معاملے کی جانچ انہوں نے کی چودری دیویلالی یونسٹری میں الگ الگ جا کر کے الگ الگ پوائنٹس پہ انہوں نے جو ہے جا کر کے دیکھا جس جگہ پہ جو پرکرن ہوا ڈپٹی سپیکر رنبیر سنگی گنگوہ کی گاڑی ایک نمبر گیٹ سے باہر نکلتی ہے وہیں سے بھی انہوں نے پورے معاملے کی جانچ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اس پورے معاملے کو انہوں نے جو ہے جو ہے ریپورٹ بھی تیار کی پورا دن اس پی بھوپیندر سنگھ آئی جی کے ساتھ جو ہے پورے اس جانچ میں شامل تھے اور جو ہے دیر رات کو عدیش آیا کہ اس پی بھوپیندر سنگھ کا تبادلہ بھونٹسی میں آئی آر بی میں کمانڈنٹ کے طور پر کر دیا ہے جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اب سرسا کے اس پی ارپیٹ جین ہے وہ نئے اس پی ہوں گے ارپیٹ جین ڈی سی پی رہ چکے ہیں بلوگڑ میں اور وہ اب جو ہے سرسا میں ایس بھی لگائے گئے ہیں سوسل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ بھوپیندر سنگھ ہے جس طرح سے جو پرکرن ہوا ڈیپٹی سپیکر رنبیر سنگھ گنگوہ کے ساتھ اس کے بعد جو ہے ان کا تبادلہ ہوا ہے اور چونکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جو پولیس نے سو کسانوں کے خلاف ایف آئی آر بی درج کی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پانچ جولائی کو سرسا میں ایک سی آئی اے ڈب والی کے انچارج دو لاکھ روپے کے ساتھ ریسوٹ کے ساتھ اس کو پگڑا تھا اس کے بعد سے جو ہے ایس پی سرسا یعنی کی بھوپیندر سنگھ کا جو نام ہے وہ اس میں جو ہے دیکھا جا رہا تھا اس کو جوڑ کر لے کر کے اور لگاتار جو ہے چاہے ہوم منسٹر کی بات کریں چاہے مکہ منتری منہور لال کی بات کریں تو وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو شکایت کرتا ہے انہوں نے اس بات کو سویکار کیا تھا کہ سی آئی اے انچارج جو دو لاکھ روپے کے ریسوٹ لے رہا تھا اس میں کہیں نہ کہیں پولس کے ایک بڑے عدیقاری کا بھی نام شامنے آ رہا تھا اور ایسا بھی بتایا جا رہا تھا کہ ایک لاکھ روپے جو ہے وہ پہلے لیے جا چکے تھے اور دو لاکھ روپے جو ہے بعد میں لیے گئے جس کو لے کر کے جو ہے فرید آباد کی جو ویجیلنس ٹیم نے ان کو جو ہے پکڑا ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اس کے بعد سے جو ہے یہ پورا پرکرن ہے وہ چرچہ میں آیا اور جو ہے دو دن پہلے جس طرح سے ڈپٹی سپیکر نبیر سنگھ گنگوہ کی گاڑی پر جس طرح سے حملہ ہوا اس کو لے کر کے جو ہے یہ پورا معاملہ اور جو سرکار کے پھر سے نوٹس میں آیا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے پرکرن کو لے کر کے سرسا کے ایس پی کا جو ہے تابادلہ کر دیا گیا ہے حالانکہ کل پورا دن جو ہے آئی جی کے ساتھ ایس پی سرسا جو ہے اس پورے معاملے کی تفتیش کو لے کر کے جو ہے الگ الگ جگہ پہ گئے اور پورے پرکرن کو انہوں نے جو ہے دیکھا جہاں جہاں جس پولیس کرمجاری کی ڈوٹی تھی جہاں جہاں جس انسپیکٹر کی ڈوٹی تھی وہاں وہاں پر اسی طرح سے جو ہے پورا عاملہ تینات کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈی ایس پی کلدیب بینیبال کے ساتھ بھی انہوں نے لگا تر باچیت کی انہوں سے پورا پرکرن کے بارے میں انہوں نے جان کری لی لیکن پوری جان جو ہے ریپورٹ ہے وہ انیل ویج یعنی کرہ منتری کو سونپی جانی تھی لیکن دیر رات کو جو ہے ایک آئیک آدیش آیا اور جو ہے سنگل ایک ہوا کی ایک ہی ایک تبادلہ تھا جس میں جو ہے ایس پی بھوپیندر سنگھ کا نام تھا جن کو جو ہے کمانڈینٹ آئی آر بی پھونٹ سی لگایا گیا ہے تو اس پورے پرکرن کو لے کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چاہیے ہم ڈیپٹی سپیکر نبیر گنگوہ پر حملے کی بات کریں چاہیے اس سے پہلے جہاں رشوت پرکرن کو لے کر کے جو جس طرح کی جو ہے چرچائے چل رہی ہیں اس کو لے کر کے تو کہیں نہ کہیں دونوں ہی جو ہے معاملوں کو لے کر کے جو ہے ایس پی سرسہ کا جو ٹرانسفر ہے اب کر دیا گیا ہے حالانکہ جو نئے ایس پی ہے ارپیت چین وہ فریدہ باد کے بلوگڑ میں ڈی سی پی رہ چکے ہیں جن کا جو ہے وہ جوائن کریں گے سرسہ کہ کوئی بھی یہاں پہ پولیس عدیقاری جب یہاں پہ آئے گا تو اس طرقے سے جو ہے یہاں پہ اس نصے کو کنٹرول کیا جائے ایسا امید جو ہے سرسہ کے لوگ کریں گے کیونکہ اس سے پہلے لگاتار یہ جو علاقہ ہے چاہے ہم بات کریں ڈب والے کی چاہے ہم بات کریں کالا والے کی بڑا گوڑا رانیا اور روڑی اکشتر کے ساتھ ساتھ جو سرسہ چاہے ہم سرسہ صدر کی بات کریں چاہے سرسہ شیٹی کی بات کریں چاہے ایلنا واد اکشتر کی بات کریں تو یہ پورا جو علاقہ ہے جس کی جو ہے سیما راجستان اور پنجاب کے ساتھ لگتی وہاں پہ یہ جو نشا ہے وہ کافی فل فول رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ پولیس کے بڑے صاحب جو ہے یہاں پہ جوائن کریں گے تو ان سے امید کی جا سکے گی کہ وہ نشاہ جو ہے یہاں پہ ختم کریں گے اور یوان کو ایک نئی دشا دیں گے بہت بہت شکریہ